یہ بڑی مسئیبت ہے بڑی آزمائش ہے بیٹے کی گردن پر چھوڑی منا وفدینہ وزبین عظیم اس زبا کو روکا اور اس کو زبہ عظیم سے تبدیل کر دیا وطرقنا علیہ فلاخرین اور آخر میانن والوں گل میں باقی جب تھا یعنی آج اس اسماعیل کو بچھوری کے نیجے سے اٹھا لیا لیکن اس اسماعیل کے زبہ کو زبہ عظیم سے تبدیل کر دیا اس گردن پر چھوڑی رکھی جس کے لئے کہا یا یدہا نفس المطمئنہ ارجائی علاو رب کا راز یقن مرزیہ حد خلی کی عبادی وحد خلی جنتی اے نفس مطمئن تو اس طرح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے خوش ہے عزیزوں بیسے تو آپ ہی دیکھئے کہ دنیا میں بڑے بڑے مسائل ہوئے ہیں اور لوگوں کا بڑی بڑی آفتیں بڑی ہیں لیکن ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس نے اس تکلیف امام حسین علیہ السلام کو یا غم امام حسین علیہ السلام کو ان سے منفرد کر دیا بڑے بڑے ہیروز گزرے ہیں لیکن کوئی ہیرو کربلا کی ہیرو کے مقابلے میں نہ سکا بڑی بڑی تکلیف ہیں لوگوں نے اٹھائیں لیکن کسی کی تکلیف مسائلے کربلا کی گردے پاکت نہ مہن سکی دیکھو آزمائش یہ پانچ کارا میٹرز ہیں ایک یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے دوسرا یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے تیسرا یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نوخ سے اموال سے چوترا یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جان کے مقصان سے اور پانچ میں یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے پیاروں اور عزیزوں کی جان گئے جس بھی تاریخ کے ہیروں نے مسئیبت کو سہا اس نے پارشیل ہی کسی مسئیبت کو سہا یہ پانچ مسائب جنہیں مران نے مسائب کہا وہ پانچ اکھٹے ایک ہی وقت میں کسی ایک کے لیے مجتمع نہیں ہوئے جس نے بھی تکلیف اٹھائی اس نے پارشیل تکلیف اٹھائی وہ آئی گزر گئی پھر شاید اس نے عرصے کے بعد کوئی دوسری آئی اور گزر گئی لیکن واحد فرق امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ تمام تمام جو مسائب ہیں وہ ایک ہی وقت میں مجتمع ہو کر ایک ہی فرق سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اس فرق کی کیفیت ہی دیکھئے پہی بردی کوئی انہیں استراب نہیں ہے کوئی خوف کی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ بنانے قلب کا یہ عالم ہے کہ جتنا زیادہ اکتہان بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی چہر مبارک کا رنگ ہے وہ سرک تر ہوتا چلا جاتا ہے پھر تمام عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ مین روز تک اس کے سوک کو منائیں اور جو صاحب غم ہے اس کے غم میں شریک ہو جائیں اور تیسوے روز کے بعد وہ غم کی جو صاحب نے چادر بچھانے ہوئی ہے اس کو سمیر کیا جائے لیکن وہ غم اور سوک ہے وہ سوک ہے گزر جانے والے کا اور یہ غم ہے تاریخ کے تھاروں کو بدل دینے والے کا بڑا فرق ہے سوک میں اور غم میں سوک کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہوئی اس تکلیف کی تعلیف قلب کے لیے چند لوگز ایک ایسی کشمکش کی گزرتے ہیں کہ جس میں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کشمکش سے کیسے باہر نکلے دوسرے لوگ بھی اس غم میں ان کے قلب کو متوئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر سوک پر وقت گزر جاتا ہے وقت آگے کی طرف بڑھتا ہے ٹائم بڑا ہیلر ہوتا ہے یہ سوک کی کہتا ہے لیکن غم کا نزاج سوک نہیں ہوتا غم انسان کی زندگی پر محیم ہے وقت کی تینگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور غم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع ہو بھی ہو اور یہ دیکھئے کہ شہادت امام موسیٰ علیہ السلام تاریخ انسانی کے اس خاموش سمندر میں ایک ایسے پتھر کی مانند ہے کہ جناب کوئے اس پتھر کو پھیتا تو ایسے لہروں میں ارتاش پیدا ہوا کہ جس نے سنگیوں پر سفر تیہ کرتے ہوئے پنگرمی صدی میں قلب رکھا تب بھی ہمیں وہ حادثہ اور واقعہ ایسے ہی طرح تازہ نظر آتا ہے جیسے مختلفی کا واقعہ اس لیے کہ اس واقعے کا تعلق ایک فرض سے نہیں دے اس واقعے کا تعلق ساری انسانیوں سے جب تک انسان ہے حسین ہے اور جب تک حسین ہے غمیں اعبادہ حسین ہے حسینیہ 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 ہم اکثر بیشتر یہ جملہ سنتے ہیں کہ ہمیں مغربی صحابت میں احلام کو ڈھالنے کی بجائے اپنی اسلامی صحابت کی طرف پلٹنا چاہئے یا ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ سننے کو ملتا ہے یہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ ہمیں اپنی صحابت سے رشتہ جوڑنا چاہئے یہ کیسا سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے اپنی صحابت سے رشتہ جوڑنا کس کو کہتے ہیں اپنی صحابت کی طرف پلٹنا یا مسلمانوں کی صحابت کی طرف پلٹنا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے بہت اہم بات یہ ہے ادھر بھی کسی معاشرے میں ضرار کی کیفیت ہوتی ہے جنود چھا جاتا ہے تو اس میں جب بھی کوئی نئی فکر اور نیا خیال پیش لیا جاتا ہے تو دو ریاکشنز سامنے آتے ہیں پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس خیال کو فوراں ریجیکٹ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر بات کو پورا سنے ہوئے اس خیال اور اس نکر کی دشمنی پر آمدہ ہو جاتی ہیں نہ علم ہوتا ہے نہ قلیل ہوتی ہے نہ استدلاب ہوتا ہے بس ان کی منشاہی ہوتی ہے کہ اس فکر اور خیال کو آگے پڑھنے سے پہلے اسے کسی طرح روک دیا جائے اس میں کوئی علمی حرمہ استعمال نہیں ہوتا کوئی اخلاقی حرمہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ اخلاق پاکتہ حرمے استعمال کر کے اس فکر اور خیال کو دبانے کی کوشش کی جائے لیکن اگر وہ خیال اور کوئی فکر بہت زیادہ جاندار ہو اور وہ اس دباؤں میں آنا سکے تو پھر دوسرا ریاکشن سامنے آتا ہے اور دوسرا ریاکشن یہ ہے کہ مسلحہ کے تحت اس کو فیشن سمجھتے ہوئے زمانے کے مزاج کے ساتھ چلتے ہوئے اس فکر اور خیال کو اپنا دیا جاتا ہے لیکن جس بات مسلحہ کے تحت فیشن کے طور پر زمانے کی مزاج کے تحت اس فکر اور خیال کو اپنایا جاتا ہے تو اس فکر اور خیال کی مانمیت بہت کامپرمائز ہو کر بہت نیچلی سطح پر چل جاتا ہے قرآن کریم نے ان دونوں مواقع کے اوپر اپنا اس لطل دیا پہلے مواقع کے اوپر کہ جب خیال کو ایکسپ نہیں کیا جاتا تو قرآن کہتا ہے وَمِرَنْ نَاسِ مَنْ حُجَادُ لُو فِى اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمِنْ وَلَا خُزَنْ وَلَا كِتَابٌ مُنِنْ کہ ناس میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ فقط آما جائے جانوں ہیں وَمِرَنْ نَاسِ مَنْ حُجَادُ لُو فِى اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمِنْ ان کے پاس علم لنید ہے وَلَا خُزَنْ وَلَا خُزَنْ نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈائیڈنس ہے وَلَا خُزَنْ مُنِنْ اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے یعنی فقط ضد اور بحث کا علم ہے جس میں وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں دوسرے گروہ کے لئے جس نے مسئلہ کان ضرورتاً فیشن کے تحت اس فکر و خیال کو نہ دکھتا ہوا دیکھا تو اس کے ساتھ دوستی کر لی ملاقات کر لی اس کے لئے پڑھ مجید نشات کرنایا وَقَالَتَ الْعَرَابُ عَمَلْنَا قُلُوا لَمْ تَلْمَلُوا وَلَكِنْ قُلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَا تَجْسُلَ اِمَانُ فِي قُلُوبِهِ یہ عرب کے پاس آتے ہیں پیغمبر اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے یہ ملاقات کیا ہے؟ مسلحہ کی ملاقات ہے جب اس فکر پر دوا نہ سکے اس خیال کو دفل نہ کر سکے تو پھر ایک مسلحہ دہار پڑھایا اور کہا ہم ایمان لائے قُلُوا لَمْ تَلْمَلُوا وَلَمَا تَجْسُلُ الْعَمَانُ فِي قُلُوبِهِ ان سے کہتو پیغمبر کہ تم ایمان نہیں لائے اسلام میں آئی وَلَمَا تَجْسُلُ الْعَمَانُ فِي قُلُوبِهِ تمہارے قلب میں تو ایمان ہمیں داخل میں ہوا قوم سغاری پیدا ہوتا ہے کتو ریکشنز آگئے کسی بھی مکنے کے بار خیال کے لیے اب جب یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنی صفافت کی طرف پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتے کو اپنی صفافت کے ساتھ جوڑنا چاہیے تو اپنے سیجمنٹ کا مطلب کیا ہے یہ بڑا ویڈ اسٹیٹمنٹ ہے بڑا انڈیویس اسٹیٹمنٹ ہے اپنی صفافت سے رشتہ جوڑ لیں اچھا جب ہم صفافت کی بات کر دیں تو کوئی رم پر کے لباسوں اچھلنے پر صفافت کا نام دیتا ہے کوئی آلہ کے محسنی رہا کر گانے بجانے پر صفافت کا نام دیتا ہے کئی فلوٹ سلا پر مارچ کرا کے نئے نئے قسم کے کٹیتوں کو صفافت کا نام دیا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ڈرامہ بردبہ کر لو یہ صفافت کا نام دیتا ہے آپ کو سوچی جو آپ کے ذہن میں لفظِ صفافت آتا ہے تو کیا آپ کے خیال آتی ہے پرانے گوھر کا لباس قدیم زمانے کی روایات جس میں جہالت ہو جس میں پرسودگی ہو جس میں قوائلی فن اور ایسے زمانے کی داستان ہو جس داستان سے اس موجودہ طور کا کوئی دنگ نہیں بنتا کیا صفافت کا یہ مطلب ہے میرے دوستوں جب یہ کہا جاتا ہے تو صفافت کی طرف کٹو اور رشتہ جوڑو تو اس ایک اسٹیٹمنٹ سے ہمیں اس کے معنی کو لکالنا چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخ ہے کسی دور میں کسی مانویت کے مانویت کے روح میں کبھی کسی روحانی تفیت میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی بات کوئی ایسا عمل سرزت ہوا ہو جس میں انسانیت کے مفاد کا حق بتا کیا ہو اپنی قوم اور قبیلے کے مفاد نہیں انسانیت کے مفاد کا حق بتا کیا ہو کبھی تاریخ میں کوئی ایسا عملہ درپیش ہوا ہو تو اس عملے سے اپنے آپ کو جوڑ کر دوبارہ اس معملے کو زندہ کرنا اسلام کی صحافت کو زندہ کرنے کا نام ہے رہم پھر گئے اپنے پہنے 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 کا نام صحافت نہیں ہے ناچگاتر کسی مینیفیسٹیشن کرنا صحافت کے نام نہیں ہے بلکہ تاریخ نے کبھی کوئی متحرک روح اور کوئی خیال جو انسانیت کے کام آیا ہو اس سے انسپریشن لیتے ہوئے توبارہ اسے اپنی حیات زندگی میں اپنے روز مرام زندہ کرنا وہ ہے ثقافت کے ساتھ اپنے رشنے کا جو عزیزانِ گرامی جب دین کی دات کی جاتی ہے اور دین کی ذکر و خیال تبسکڑا کیا جاتا ہے تو اسے زندہ کیا جائے تو دیکھئے دینی فکر اور خیال زوال کا شکار ضرور ہوتی ہے لیکن ہر الہامی مذہب میں اس لیے زندگی کا تصور بھی موجود رینیسنس احیاء کرنا کس کو زندہ کرنا دینی خیال اور فکر کو زندہ کرنا رینیسنس کا بہت ہے تصور ہے ہر الہامی مذہب گندر ایک رینیسنس کا تصور موجود ہے دوبارہ زندہ کرنا اچھا ابھی دوبارہ زندہ کون کرے گا دوبارہ زندہ ہو کر سکتے نہیں جو صاحبان علم اور بصیرت ہو جو پہلے حقیقت دین کو سمجھتے ہو دوسرے مذہب کرنے انحرافات کا ایلیم ہوں کہاں کہاں انحرافات ہوئے تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بصیرت سے اس حقیقی دین کو اس کے فکر اور خیال میں انسان کے دوبارہ زندہ کر سکیں تو یہ جو کشمکش ہے اسے احیاء فکر دینی کا نام دیا گیا اسلامی تھار کی ریوائیول ایک علامی تھار کی رینیسنس اور ہر الہامی مذہب میں ایک ایسے فرق کا تسکرہ موجود ہے کہ جو کسی وقت کے بھوڑ پر ضرور نمودات ہوگا اور منتماع انحرافات کو خط کر دے گا جس نے دین کی شکل کو مس کر دیا کمپرمائز کر دیا اور تمہارا حقیقی دین کو اس کی اصلی شکل میں نافذ کرے گا جس سے انسان اور انسانیت کا پھلا ہو جائے گا آسمان برکتیں نازل کرے گا زمین خزانے اگل دیں ہر الہامی مذہب کے اندر ایک ایسے مسیحہ کا کانسپ موجود ہے اور مسلمانوں میں اس مسیحہ کا نام مہدی آخر الزمان عزیزہ اگرامی یہ بڑا انخلابی تصفر ہے کیا انخلاب ہے انتظار اور انتظار ہاتھ کے ہاتھ بھر کے بیٹھنے کا انتظار نہیں انتظار کی تیلاری جب وہ تقدیل کرے گا آگے تو اس سے پہلے تقدیلی کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کام کو انجام دینے کا انخلابی تصفر یہ ہے اپنی صحافت سے رشتہ جوڑنا یعنی انتظار سے رشتہ جوڑنا ایک ایسے فرق کا انتظار کرنا کہ جس میں عدالت ہو پیست ہو انصاف ہو اور انسانیتی خلاف اور انسانیتی بہتری کا وہ خواب شرمندہ تعریر ہو جائے جو ایک لاکھ چھوٹی ستار پینا کروں نے دکھایا مولانے ایرومی نے ایک بڑی خوبصورت قاتل لکھی انہوں نے کہا کہ جانی سکھا یا کھوٹا سکھا تب بندہ ہے جب کوئی اصلی سکھا موجود ہوتا ہے اصلی سکھے کا خوٹ بندہ ہے اس کی نقل بندی ہے یہ این معاملہ دین کے ساتھ ہے آج جو اتنے قسم ان کے ادیان اور مما کے لئے فکر اور فیالات نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ خوٹے سکھے ہیں جو اصل کو چھپانے کے لئے اجاز ہوئے لیکن خوٹے سکھوں کا فائضہ میں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ اصلی سکھا موجود ہے یا امام البنتظر یا امام البنتظر یا امام البنتظر راجیل امام زمانہ سلامتی امام زمانہ مشروع دیئے امام زمانہ بلانت در سرواز یا امام زمانہ 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 بلانت لہذا اسلامی سخافت اپنے آپ کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اصلی سکھے کی تلاش اس حقیقی سکھے کو کرنسی میں لانا یہ اسلامی سخافت کے ساتھ اپنے رشتے کا جوڑنا دیکھیں سوال یہ بہتا ہوتا ہے کہ پھر بڑا غے گئے اسلامی سخافت کس طرح سمجھائی جائے اسلامی سخافت کہ جس کے ساتھ رشتہ جوڑ جائے عزیدہ نگرامی تین پیرامیٹر سے اسلام کی سخافت کے جس کے ساتھ رشتے کو جوڑ جانا چاہیے پہلا پیرامیٹر ہے توہین دوسرا پیرامیٹر ہے دست وراد اور دیس پیرامیٹر یعنی آپ رشتہ جوڑیے پڑھ دیئے ایسی سخافت کی درم یعنی توہید کی درم پڑھ دیئے تس وراد کی درم پڑھ دیئے اتہا امت کی درم پڑھ دیئے امت پاہدہ کی تصور کی درم پڑھ دیئے یہ ہے اسلام کی سخافت اب پہلا آپ کا توہید کہ جس پر بات کرنے کے دس پر کے دس پر اقت ہو جائیں تو اس توہید کا حضہ نہ ہوگا ہم چھوڑی سی تذکرہ کر کے اس توہید کا اور آگے کی تقریروں کے اندر پھر اس کافی کو کنٹیلیو کریں گے ارشاد ہوا سوئے امت نمار سلنا قبل نہیں دے جائیں جس کو ہم نے یہ رہی نہ کیوں کہ دیکھو لا الہ اللہ پر جمع رہنا کیا ہے کہ خدا ایک ہے رہدہ لا شریف اور بندگی خفظ اسی خدا کی یعنی کوئی نبی توہید کے خیال یہ بغیر نہیں آیا اب انبیاء کیا لائے ایک پورا شارٹر آف لائف لائے نا زندگی گزارے کا طریقہ لائے تو زندگی گزارے کے قریصے میں جو پہلے چیز پنجے ہو جائے جائیں یعنی اس توحید کے تصدر کے بغیر عمل بیکار ہے اس توحید کے تصدر کے بغیر توحید سے ملتا کیا ہے سب سے کہیں چیز توحید سے ملتی ہے وہ انسان کو ایک آزادی فکر و خیال جو بلند مقامات کی طرف سفر کرتی ہے جتنا رد کا خیال بلند ہے انہا فکر بلند ہوتی جنی جاتی وہ توحید سمر یہ ہے کہ انسان غلامی اور زنجیروں میں جکڑنا پسند نہیں پڑتا بس غلامی فیزیکل نہیں ہوتی وہ آپ کے ایموشن کی فکر کی غلامی ہوتی تصور توحید آپ کو اس غلامی سے آزاد پڑتا توحید کا سمر یہ ہے کہ انسان کے ساتھ نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے توحید کا سمر یہ ہے کہ آپ کھتے کامیوٹی کا احساس پیدا ہوتا میں جواب دے ہوں کسی کو اگر زیادتی میرے ہاتھ میں سے پوچھا یعنی توحید کا تصور اور اس کے سمرار جو ہیں وہ انسان کی تمام زندگی پر خوی رکھتے ہیں چاہے وہ اس دنیا کے تعلق پر پاس پر سے ہو یا اس کے بات کی دنیا کے ساتھ اس اللہ کے ساتھ رمایا مامار کا لیا دیئے بہنے کو ہم نے عمل کیا اور حکم دیا تمام انبیاء کو جن کے درمیان قصد اور عدل نافذ کا اب عزیزو عمومی طور پر عدل کا کیا مطلب بتاؤں عمومی طور پر عدل کا مطلب کیا ہے چیزوں میں تماؤن رہے دائیٹس رہے ہم دائیٹس کوئی چیز گنر نہ جائے اور مانوی طور پر عدل کا مطلب کیا ہے اس عدل کو سماج کے تعلق سے بھی نافذ ہونا چاہیے یعنی سماجی عدل بھی ہو یعنی قصادی عدل بھی ہو حقوق کے تعلق سے بھی عدل ہونا چاہیے انوارمنٹ کے تعلق سے بھی چاہیے بھئی پانی آپ کو ملا ہوا ہے اب آپ کھائے کر 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 خطو کر دیں آپ نے پانی کے ساتھ عدالت رہی کی پھر ایک روز آپ پانی کے لئے ترست کریں ہوا آپ کا حضر عدالت تھی آپ نے اسے ملوٹ کر 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 خطو کر دیا اب اس کے کہ آپ نے ہوا پس عدالت نہیں کی تو جہاں سماج کے ساتھ عدالت ہے جہاں اکانومی کی عدالت ہے وہاں پر انوارمنٹ کی عدالت ہے یعنی عدالت ایک چیز میں نہیں ہے مقام پر اور سب سے زیادہ عدالت کی آواز جس میں برم کی وہ انبیاء کا دین الہیہ یا جتنے کے دیوائن ریولیشن ہیں انہیں جس چیز کا امپورٹنس دی رہی گھتست اور عدالت مزان سورہ حدید میں بڑی فکر بکر سائل گیٹ لیا بڑی بڑی سالنا رسول بڑی 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 سالنا ما حمل خطاب بڑی نیزان لیا امپورٹنس سارے رسول ایک دو تین چار ایک لاک چالیس سال سارے 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 بڑی سالنا رسول بڑی جنا پی دلیلیں لے کر آئے بڑی محمد کتاب کتاب ان کے ساتھ آئی بڑی نیزان ان کے ساتھ ایک سٹینڈرز دیایا لے یقوم اللہ سگل قصد تاکہ ناس میں اب یہاں یہ نہیں کہا کہ دین داروں میں یہ نہیں کہا کلمہ پڑھنے والوں میں یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرنے والوں میں ناس اب اس ناس میں قبول کرنے والا بھی شامل ہے انتہار کرنے والا بھی شامل ہے کلمہ پڑھنے والا بھی شامل ہے سجدہ پڑھنے والا بھی شامل ہے اور سجدہ نہ کرنے والا بھی شامل ہے لیکن حق اور عدالت اور انصاف سب کے لیے نازم ہے اب یہاں پر آکر قرآن مجید تیس آئے کے ساتھ جناح عدیت نے دکھائیں کہ اس قول کو جوڑ جہاں آپ نے اشوا فرما کہ معاشرے کفر سے چل سکتے ہیں ظلم سے نہیں چل سکتے کیوں کہ آپ کفر سے چل سکتے ہیں ظلم سے نہیں چل سکتے ہیں یہاں دیکھئے نا قرآن کیا کہتا ہے لیکن رسول امی بیان آتے بات سلام محمل کتاب اول نیزان کتاب بین نیزان سب آئے سانے نیز لے کر آئے کس کے لئے لیقوم الناس ناس انسانوں کے لئے بالقشت ان کے درمیان حق اور انصاف رائے جائے تا پھر ہو اسے بھی انصاف چاہیے مسلمان ہو انصاف چاہیے کرسٹین ہو انصاف چاہیے یہوند ہو انصاف چاہیے ایتھست ہو انصاف چاہیے جانبر ہو انصاف چاہیے درخت ہو انصاف چاہیے تاہروں کو بے حساب آپ گراتے چلے جائیں اپنے ہاؤسل سوسائیٹیز بنانے کے لئے انصاف چاہیے میرے پاس ضرزل آتھا دی اور ضرزلوں پر ضرزلے آنے لکھ جائیں تاہروں کے پھونٹے آپ توڑتے نیں ضرزلے کا یہی فنامناہ ہے کہ جتنے پھونٹے چونٹے چلے جائیں گے ضرزلے آتے چلے جائیں گے تاہروں کے چلے جائیں گے تاہروں کے چلے جاتے ہیں زمین کی ہر ایک کو انصاف چاہیے صحصت چاہیے توازن چاہیے عدالت چاہیے اور پھر پر امپورٹنس بات یہ ہے دیکھئے انبیاء کے ساتھ ہم نے کتابیں پیچی لیکن اللہ رسول اللہ کتاب اور نیزان کتاب پیچی دریلے پیچی لیکن ساتھ نے اور کیا بھیجا نیزان کیا چیز ہے یہ میزان ترازو کوئی نبی دیکھا آپ نے ترازوان ترازوان تر پر آئے کہ ترازوان ترازوان تر لیے گھوم رہا ہے نبی کیا کرے ترازوان ترازوان کا کانشک کیا ہے دیکھئے میزان کے کانشک کانشک سمجھ لیں تو قرآن مجید تیس آئے ترمتر سمجھنے آ جائے میزان کا کانشک یہ ہے ایک طرح ایک چیز رکھی جائے دوسری طرح اس کے برابر چیز رکھتی جائے یا تو چیز کم ہوگی یا اس کے برابر ہوگی یا اس سے زیادہ ہو جائے گی یہی ہیں دین چیزیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا یا تو چیز کم ہوگی یا اس کے برابر ہو جائے گی یا اس سے زیادہ ہو جائے گی تو میزان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ساتھ ایک ایسا میار دے جاؤ جب اس میار کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں یا تو آپ ان سے نیچے رہیں گے یا آپ ان کے برابر ہو جائیں گے یا آپ ان سے پڑ جائیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ آنے والے کسی نیزان اور سٹینڈرٹ خیال کر جائیں آپ ان کے برابر آ جائیں گے آپ ان سے کم 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 ہی رہیں گے لیکن پھر بھی ہم نے نیزان چیوں بھیجی نیزان تو ہم کم رہنا چیوں بھیجی ایک میاد ہونا چاہیے جج کرنے کا دیکھنے کا چلو ایک تارازو کے پڑھلے میں تھاؤزنڈ گرانج رکھیں دوسرے پڑھلے میں آپ نے سو ڈالی سو بہت کم ہے وہ تھاؤزنڈ والا ہے چلو اور بڑھاؤ دو سو گرانج نہیں وہ تھاؤزنڈ والا ہے اس تھاؤزنڈ والے کو دیکھ دیکھ کر آپ نے اپنی کپیسٹی کو پینٹ کرنا شروع گیا یعنی نیزان کو مطلب یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھے اپنی کپیسٹی کو پینٹ کرتے جاؤ اور پھر نیزل بناہتا ہوں جملہ کرو کہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم علی جیسے نہیں بن سکتے لیکن کس کو علی کی محبت کا حق ادا کرو تم اس میزان کے مرابط نہیں آسکتی وہ عدالت کا سٹانڈرٹ ہے وہ شرافت کا سٹانڈرٹ ہے وہ اسمت کا سٹانڈرٹ ہے وہ شعات کا سٹانڈرٹ ہے وہ صحابت کا سٹانڈرٹ ہے وہ عبادت کا سٹانڈرٹ ہے وہ ادا کر سٹانڈرٹ ہے وہ خردانی کا سٹانڈرٹ ہے وہ دین کا سٹانڈرٹ ہے وہ داری رہا لکھتا اور محمد و رسول کا آکھتا سٹانڈرٹ ہے میں جانتا ہوں تم علی جیسے نمی بن سکتے دیکھیں عیسیٰ کے ساتھ کوئی اور سٹانڈرٹ ہوگا موسیٰ کے ساتھ کوئی اور ہی جان ہوگی اسمائیل کے علاہر نے ایک پیغمبر آخر زمانڈرٹ ہے سارے اولاد اسحاق کے پیغمبر ہیں کتنے سٹانڈرٹ آئے ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے کچھ تو کچھ کمپیرزن کے لیے اب یہ ایک پیغمبر اسمائیل کے علاہر نے خیامت کا اس سے چلنا تو کیسا سٹانڈرٹ ہوگا ایسا سٹانڈرٹ میچ لیس پیامت تک کے لیے کوئی میچ نہ کر سکے لیے ایسا سٹانڈرٹ مجھے مادو مجھو مجھو مجھے یہ سے نہیں دنسلتے وہ اتنا بھاری ہے بزن اس طرح زم کے پڑھ لیے کچھ تو علی کی محبت کا خطایا سمجھنے آئیے میزان کچھ تو علی کی محبت کا خطایا ہم نے سارے پیغمبر بھیجے خیانات کے ساتھ قلیلوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ اور وہ سٹانڈرٹ بھی ایک چیز کے لیے زمین پر دست اور عدل کا نظام ناقص یہ ہے موسیٰ پیرمیجر اسلامی صحافت کا تین سوا پارمیجر ہے اسلامی صحافت کا امتِ واحدہ کا تصور سورہ بقرہ میں میں تین سوروں سے تین آئیتیں آپ کے سامنے اس امتِ واحدہ کے تصور کے مطالب کرو سورہ بقرہ میں شاہد ہوا سورہ بقرہ میں شاہد ہوا سورہ بقرہ میں شاہد ہوا بقرہ میں شاہد ہوا جو خوش خبریاں دینے والے بھی تھے اور جو درانے والے بھی تھے بانت اللہ ہمارے خطاب لیحکم بین ناس فی مختلف ہو فی ہے اس کے بعد ہم نے ان کے پر کتابیں بھی نازل کی ان کتابوں کا مقصد کیا تھا ان کے ذریعے سے وہ لیحکم بین ناس فی مختلف ہو فی ہے ناس میں ایسا فیصلہ کریں جن سے ناس کے اختلافات ختم ہو جائیں سمجھ رہی سارے امدیں باہد ہیں لیکن آپس میں اختلاف ہے ہم نے نبی کہتے ہیں ہم نے کتابیں پیجی اور اس کا مقصد کیا لیحکم بین ناس ناس میں حکم کرو فی مختلف ہو فی ہے اور ان کے درمیان کے اختلاف کو بٹا دو کہاں کہاں مسلمانوں کے اختلاف کو بٹا دو ناس کے اختلاف اب ناس میں کون ہے کرسچن بھی ہے یا مد بھی ہے مسلمانوں کے تمام فرقے بھی ہیں اور خدا کو ماننے والے بھی ہیں خدا کو نہ ماننے والے بھی ہیں یعنی ناس کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے امدیت کا حدادہ تصور اسے کہتے ہیں اسی لیے قرآن کتابیں انسانیت ہے اور پیغمبر نجات تہیندہ انسانیت ہے پیغمبر نجات تہیندہ یہ مسلمان نہیں کہتے ہیں نجات تہیندہ انسانیت کہتے ہیں اس لیے ناس کا تصور پیش کیا تو پھر وہ چملہ میرے لیے دنسان دیر مدہ پچھا دی جائے تو پوریت والوں کے درمیان پوریت سے انجیل والوں کے درمیان انجیل سے سبور پوریت والوں کے درمیان سبور سے اور پیغمبر نجات قرآن سے تحسلہ کرنے یہاں سے کہے کہ تحسلے کا اور انصاف کا حق پدا ہو جائے یہ کیا بات ہے یہ کیسے آپ نے کہا یہ کہنا آپ کا چملہ اس آیت قرآن کی تخصیر ہے ہم نے اس لیے پیغمبروں کو بھیجا جرانے والے پشارت دینے والے کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ناس کی خلافات کو خطہ کرنے یہ نہیں کہ میری کتاب قرآن ہے بس میں تو قرآن کی بات کروں گا آپ انجیل کو یقین رکھتے ہیں آؤ انجیل سے کس طرح کے اختلاف کو بٹائیں آپ سبور پر یقین رکھتے ہیں سبور سے پیسلہ اختلاف کو بٹائیں آپ دورے کو یقین بکیں دورے سے بات کریں آپ قرآن کا یقین بکھتے ہیں قرآن سے بات کریں یعنی ناس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ امتِ باہیتہ کا تصور ہے جو قرآن مجید میں پیش کیا اب اگر میں اس تصور پر بات کروں زیادہ کبھی تو لوگ کہیں گے کہ تخفیر ہو گئی کافیروں امتِ باہیتہ میں شامل کرتے ہیں کسی تقلیلیں بتائیں گے آپ تو کہ پیغمبر نیسا کے مدینہ دکھا تو امتِ باہیتہ کہا یہودیوں کو بھی کتنی حقیق سی بات ہے سورہِ بکھرہ میں کہا جہاں نے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی درانے والے بشارہ دینے والے کیا کرو وہ کم کرو ایسا جسے ناس کا اختلاف تک مجید سورہِ نسان میں کہا ہم نے کتاب بھیجی کتابیں ناسل کی کیوں لِلْتَحْكَم بِینَ النَّاسِ بِنَا عَرَاقَ اللَّهِ تاکہ کتابیں نسانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر دیں اور ایک ایسی راہ پر لے جائیں جسے خدا راضی ہو جائے حَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِنَا قَسِيمَا اور ایسے میں خیانت کرنے والوں کو اللہ انتصر نہیں کرتا یعنی کیسی خیانت ہوگی دیکھئے اختلاف کو دور کرنے میں امتِ باہدہ بنانے میں خیانت کا کیا تصور ہے خیانت کا تصور ہے یعنی آپ کسی کو اوپر اور کسی کو اگر ہنچے کریں کسی کے آپ سائل لیں اور کسی کے آپ سائل کو ایروڈ کریں کسی کی ہمدردی اور طرف داری کریں اور کسی کی ہمدردی اور طرف داری زہاب اٹھاریں کسی دنوں کو کہہ دیں کہ یہ تو جنب میں سیدھا چھلانگے ماتتا ہوا چلا جائے گا اور کسی کو کہہ دیں کہ تو تو پیدا ہی دوزخ میں جانے کے لئے ہوا یہی ہیں نا مسلمانوں کا خیال آج کل کہ جتنے غیر مسلمیں وہ سارے دوزخ میں تھکے لے جائیں گے اور یہ سارے مسلمان چھلانگے ماتے ہوئے جنب میں پہنچ جائیں گے تو جب آپ نے اس بات سے افتدا کی بات ہی آپ کی اس سے افتدا ہوئی تو آپ نے تو خیانت پر بھی جب آپ نے خیانت کریں تو احمد واردہ کے بسمون ان کو اور شیئر کر کے رکھ دیئے بھئی آپ نے اکیلوں کہے کہ تو ایک جان نہیں اس نے کہا آپ کا میرے ساتھ کیا راستہ لیکن ہے خیانت ہو گئی نا پہلے ایک بار ایک بار جاؤں اس کے بعد فیصلہ ہو خیانت نہیں ہونے چاہیے یہ ہے سورہ میرے ساکھا سورہ نحل میں کہا مان کرنا لے کر جتاوہ بالحق مان کرنا لے کر کتابہ اللہ لکبی جنہ رحم اللہ زیادہ خوفی ہے با خدا برحبتن لطا بی جو میروں ہم نے کتاب نازل نہیں کی لیکن ومان صلی اللہ لکبی نہیں نازل کی ہم نے کتاب اللہ سوائے اس کے لکبی جنہ رحم اللہ زیادہ خوفی ہے کہ وہ اس کے بیان کے ذریعے سے تمہارے آپس کے اختلافہ ختم ہو جائیں جو ہدایت ہے رحمت ہے اس قرم کے لیے جو ایمان اندرم کرد گئی ہے کتاب کس لیے آئی ہے ایسا بیان ہو جس سے اختلاف ختم ہو جائیں آج آپ یہ دیکھئے جب قرآن کے ساتھ کھینا جاتا ہے تو لوگ ہر آیت کو اپنی مزی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں اپنی مخالف کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں ایسا قصہ چل رہا ہے کہ آیات قرآن اگر کسی چیز کو فروض کرنا ہے تو بھی استعمال ہو رہی ہیں اور کسی چیز کو فروض کرنا ہے تو بھی استعمال ہو رہی ہیں قرآن کی ساتھ کھیل کر رہے ہیں لیکن ایک چیز جس سے کام نہیں دیا جارہا وہ آپس کا اختلاف نہیں دیا جارہا اختلاف ہوتا کیوں یہ فرق کا فر سے خلاف ہے گروہ کا گروہ سے خلاف ہے خاندان کا خاندان سے خلاف ہے قبیل کا قبیلے سے خلاف ہے قوم کا قوم سے خلاف ہے یہ یعنی اختلاف یہ مختلف اس سے بزر اختلاف ہے اختلاف ہوتا کیوں میں دو افراد ناپس میں بھی اختلاف ہوگا ایک دل میں رنجیش ہوگی کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا یا یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا اب اس جیس کے حامہ حلق دے وہ نہیں ہوئی کس چیز کا احساس دپریریشن کا احساس یہی بات ہے نی قبیلے کا قبیلے کے ساتھ اختلاف کس بات ہے یہ میرا تھا اسے مل گیا تھا یہ جگہ میری تھی یہ زمین میری تھی یہ بشمہ جشمہ میرا تھا یہ رسورسز میرے تھے یہ اس نے مبضہ کر لیا یہ آدمی اس نے میرے مار دیا یہ آدمی اس نے میرے مخشان پہنچا دیا یہ کھیتی اس نے میری جاڑ دی یہ اختلاف کی وجہات ہے وہاں کو کون سے اختلاف بھئی بڑا اختلاف چل رہا تھا اندوستان سے آج پر اندوستانیت زیاریت جو پی پانی روک لیا ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے پلے چلا رہا ہے آنکھوں گندہ کر رہا ہے کیا بات ہے کس چیز پر اختلاف ہے کنی کوئی زیادہ دی اور ضرور نظر آتا تھے یہی ہے نا بات پر نا کس بات پر اختلاف ہے اس بات پر اختلاف کہ آپ نے نیلے رکھا چھوڑا پہنا ہے اور میں نے پیلے رکھا چھوڑا پہنا ہے اس بات پر اختلاف ہوتا ہے آپ نے گھر کی دیواز لے وہ چھے پھوٹ کی ہے میرے گھر کی دیواز ساتھ پھوٹ کی ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف کہا ہوتا ہے جہاں بر اس بات کا حساس ہو جائے کہ میرے ساتھ زیارتی ہوئی ہے میرا جو ہفتہ وہ نہیں ملا یا جو چیز میرے شیئر میں آنی چاہیئے تھی وہ نہیں آسکی یا جو چیز میرے ہاتھ سے چھین لے گئی تب ہی اختلاف ہوتا ہے رشداروں میں خون کے خریبی لوگوں میں کیوں اختلاف ہوتا ہے جہدادوں پر بخاری پر انہی باتوں کیوں اختلاف ہوتا ہے جب دست و راضی ہو رہی ہوتا لیکن ہر چیز اگر تمازوں میں اقتلاف سنو تو کس بات کے اختلاف کوئی ہوگا اختلاف نہیں ہوگا اختلاف تمازوں میں اقتلاف یعنی جہاں پر بھی تراغن اور اقتلاف بگر جائے وہاں اختلاف سیدہ ہوتا ہے تو یہاں بخشب یہ ہوا کہ دین کی سخابت میں دین کی چکی میں جو دنیا بھی کیل ہے وہ ہے فسط اور آزل اور جو فسط اور آزل ہوگا تب ہی امت پاہدہ کا تصور چل سکتا دیکھیں بڑی ساری بڑی اچھی باتیں ہیں اچھا کہیں پر بھی آپ یہ دیکھئے کہ اسلام خاص گروہ ہمارے ماننے والے کلمہ پڑھنے والے اس طرح کی بات بھی ہوئی ہے ناس 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 انسان 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 یہ کتنا آفاقی کتنا براڈ ویژن کتنے بڑے کینبس کی فکر اور خیال ہے اسے اسلام کہتے ہیں اب اسی فکر اور خیال کو تو دبانے کی کوشش کینا کہ اس کو اکھار لیکن نہ دلیل بھی نہ خدایت بھی نہ استقلال تھا لیکن جب اکھار تھا کہ اس کے مضبوط خیال تھا تو کہا آپ اس کے ساتھ ملاقات کرلو مسلحت کے ہاتھ بڑا تردوستی کر قرآن مجید تین بسم کے گروہوں وہ ایڈنٹیفائی کرتا کہ جو اس اسلامی صحافت کے دشمن ہیں قائلہ گروہ اسے کہا شیادین دوسرا گروہ اسے کہا مجرمین تیسوہ گروہ اسے کہا مجرمین یہ تین گروہ ہیں جو قرآن مجید نے ایڈنٹیفائی کیے کس لیے جو تشمن ہیں اس صحافت اسلامی کے پہنے دو شیادین سورے نام شاہ سر بایا وقتانے کا جاننا کہ کل نبی عدوان شیادین الگر سے بلچے بازم علاق بازم زخر بالقول غروبہ ارے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دشمنوں میں شیادین نہ ہو اوہی نبی ایسا نہیں جس کے بشمنوں میں شیادین بازوں میں لابازیں زخبر اور غرورہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ جو کرتے ہیں پر فرید باتوں سے لوگوں کو کمرادی شکوک و شبات اور عزان تراشی کر کے نبیوں پر ان کے کمان کو پھٹکاتے ہیں کیا کام شیادین کا شکو پہلا کرنا کمراہ کن طریقے اختیار کر کے لیکن ٹھول کیا ہوتا ہے ٹھول یہی مذہب ہوتا ہے ٹھول کیا ہوتا ہے یہی کلمہ ہوتا ہے ٹھول کیا ہوتا ہے یہی بات ہوتی ہے ٹھول کیا ہوتا ہے یہ قرآن ہوتا ہے لیکن اس کے قرآن کن باتیں کر کے لوگوں کو نبیوں کے بارے میں شکوک اور شبہات سے بھر دیا جاتا پتہ نہیں نبی فیل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں نبی کا یہ حکم یہ فرمان درست ہے بھی کہ نہیں ہے اب نبی دمانے کی سیاست کے مطابق یہ فیلتہ نہیں کر رہے ہیں اس کو یہی دبا دینا چاہیے اس فیصلے کو نبی کر ہمیں مستقل میں نقصان پہنچ ہے یہ جن جملے میں نے کہے جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ ان باتوں کو میری سمجھ گئے ایک فینامنا ہے آج کے دور کا بڑا فرنج بس اسی پر اندار کریں اسے کہ خارجی خارجی سن رہے نا اپنا جوان دوست بھی سن رہے خارجی زب کیا یہ آج کے دور پر فنامنا ہے یا یہ فقط سلسل کے پاس چند ایک گروہ پیدا ہو گیا اس کا فنامنا ہے اچھا اور سب سے بڑا سوائل اس وقت تو سوشل فلاس فلس پر ہے وہ یہ اس خارجی ازم کا امپیکٹ کیا ہے آج کی پور تشدود دنیا کے جو ہر طرف ایجان کرتا ہے تلیزم زوروں پر ہے اور تشدود کاروائیاں ہو رہی ہیں انسان انسان کے گلے کار رہا ہے بستیاں اجڑ رہی ہیں نجوان وہ چوک دا چوک اس بہتارے میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا اس نئی پور تشدود دنیا کے اندر کوئی رول ہے یا یہ قصہ پارینہ ہے جو اس کے فیر کے بعد پیدا ہوا اور اس کے بعد وہی پتر توڑ گیا آج کے سوشل فلاسفہ سے کہتے ہیں کہ اس دور کی تیرلیزم اور کیاوس اور پور تشدود سوچ اور فکر میں اسی خارجی ایزان کو کار فرما دیکھیں اب یہاں سے میرے دوستوں تاریخ کی اور آہم پڑھ دیں اور پوچھیں تاریخ سے کہ یہ خارجی شروع کہاں سے ہوئے جو شیعاتین کی شکل ہے میں نے کیوں کہا شیعاتین کی شکل پرانے گریم نے کہا کہ پی نمبر کے لارے میں شکو کو شبہ پیدا کرتے لیں اور پیغمبروں کے جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں کمان پیدا کرتے ہیں کہ درست ہیں نہیں درست ہیں اور لوگوں کو پھرکاتے ہیں انہیں طریقوں سے پیغمبر لوگوں کو راہ راست پر رانے کی کوشش کو ہے وہ طول کیا ہے آیات الہی قرآن ہے عبادت ہے سجدے ہے آزان ہے نماز ہے یہ جو انہیں انہیں جو پیغمبر آپ کو لے جاتا ہے اس سرک کی طرف جسے توفید کی سرک کہتے ہیں اسی کے ذریعے لے جاتا ہے وہ انہی کے ذریعے ساتھ رکھتے ہیں پہلا خارجی کہاں پیدا بڑا جگر دس سوال پہلا خارجی کہاں پیدا ہوا پیغمبر نے ہنین کی جنگ ختم کی ایک تقدیر ہنین کی جنگ سوی آپ کو آگاہی دیں گے خیبر و خندق سنتے ہی رہتے ہیں ہنین کی بات جرہ کم ہوتی ہے پیغمبر ہنین کی جنگ ستھاری ہوئے اور بہت کسرت سے مال ملا ہنین کی جنگ پیغمبر اس مال منی کو تقسیم کر پیغمبر جنگ لوگوں کو جو نیو کنورٹ تھے اس ہونا اس کلشک لوگ جو مدینے سے پیغمبر کے ساتھ آئی تھے اور جو نیو کنورٹ ختم مقا سے جو لوگ شامل اس کے در ان میں بنیو موییہ کا بھی اگو سفیان سمید پیغمبر نیو کنورٹ کو اس مال غنیمت میں زیادہ حصہ دے دیا ایک شخص اتر خدا ہو گیا ہر پس ابن سحیر اور اس نے پیغمبر کی عدالت کو چیننج کیا اور کہا کہ خدا کے رسول اگر تم خدا کے رسول ہو تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ عدالت سے زیبی کریں آپ انصاف سے دیتا کریں یا آپ زیب نہیں دیکھا یعنی آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہمیں کم دے رہے عدالت نے پیغمبر کو چیننج کیا اللہ اکبر پیغمبر جلال میں آگئے پہلا خارجی جس نے عدالت پیغمبر کو چیننج کیا کس طول سے عدالت کے دنگ سے عدالت کے دنگ سخانہ اسلامی کی دنیا کیل اس دنیا کیل کے ذریعے سے پیغمبر کو چیننج جا پیغمبر جلال کی عدالت کو مجھ سے زیادہ جنگ میں ہو اور مجھ سے زیادہ تم عادل ہو سکتے ہو اس کے بعد پیغمبر نرشان فرمایا ہماری صفوں میں سے گروہ پیدا ہوگا جو قرآت قرآن اور عبادات میں بہت جوسو خروش دکھائے گا اس کی قرآن میں پیشن ہوگا لیکن قرآن اس کے خلق سے نیچے نہ اتر سکے گا پھر وہ ہماری صفوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو خارجی ازم سفین کے بات کی پیدا نہیں ہے میرے دوستو یہ پیمبر زندگی میں خارجی پیدا ہو گئے تھے جو عدالت پیمبر کو چیلنج کر وہاں قصد میں سہیر اور یہ شخص کہاں میں آیا ٹرابل کرتے کرتے سفین کے بعد یہ ہیڈ بنا خارجی کے دور پا سفین میں کیا ہوا لیکن آج کا بہت بہت ہوت پرابلم ہے خارجی نے جو مسائق کھڑے کی بہت سار دنیا کو اگلیف اور مسئبت دل دل دیا اس خطنے میں اسے خارجی کرتا سفین میں آج اس نے نعرہ لگا دیا اس نے آرمیٹریشن کا پران اتھر گئے نیزوں پر اور وہ دھیتے ہوئے لوگ ان کو آمان مل گئی تو یہاں میں سادشیوں نے کہا کون کہ وہ سادشی وہ ایک خارجی نہیں تھا یہاں سیکڑ ہوتے انہیں کہا کہ ہم آرمیٹریشن چاہتے ہیں تلکین آرمیٹریشن آپ کو پکہ یہ کیا ہوا کہ اس نے موسیٰ آشوری اپنے امگوٹی اتھاری کہا میں ایسے علی کو خلافت سے الہدہ کر دیا جیسے امگوٹی کو مولی سے اتھار دیا امگوٹی کو عمر و ملنان سے مولی جائی کہا میں ایسے ماں خلافت پر بٹھا دیا جیسے امگوٹی کو ملنان سے امگوٹی کو ملنان سے امگوٹی کو امگوٹی کو بٹھا دیا ایک امگوٹی خلافت سے ہاتھ مہی ہوتا ہے اولی بات انعظین نے نعرہ دلایا انہوں نے حکم اے جللہ سورہ انام کی آرہی تھی انہوں نے بکو اے جللہ کہ امگوٹی یہ حکم کا حق فقط خدا آتا ہے یہ کہاں سے حکم دینے والے پیدا ہوئی جناب علی مرتضی استحار امہولی کو دیکھ رہے تھے آپ نے کہا آیت تو درست کڑی بات کی صحیح لیکن اس کے پیچھے اس کے مقاصد کار فرما ہے وہ درست نہیں ہے یعنی آیت کا صحیح پڑھنا فران کی تلاوت کرنا یعنی جب تک نیت درست نہ ہو ان باتوں کے اندر کوئی بن جائز نہیں ہوگی اس کی نیت درست نہیں ہے یہ جس مقصد کے لیے نارا لگایا گیا وہ مقصد درست نہیں اچھا کیا پیرمیٹرز تھے تھوئی بارہ ہزار آدمیوں کو لے کر اور دا میں نے آدھی وہ نکل دیا لشکر سے جناب علی مرزا بارہ ہزار آدمی سیکریٹ کر دی تین پیرمیٹرز تھے خارجیوں کی آج کی وہی تین پیرمیٹرز پہلا یہ کہ جو لوگ آدھی ایٹریشن میں شامل ہوئے وہ کافر ہیں ماذا اللہ جناب علی مرزا کافر ہیں ماذا کافر ہیں وہ تمام لوگ سیکریٹرز مستالی ہوا کافر ہیں دوسرا جو پیرمیز تھا جو ان کا کانسٹیوشن ہے جو ان کا آئین ہے وہ تکفیر یعنی جو شخص ہمارے خیالات سے مطفیق نہیں ہے یا ہماری راہ کے کاروہ کسی اور راہ پر چل رہا ہے وہ کافر ہے اور اس پر تکفیر کا پتوار دیا جا سکتا ہے اور تیسرا پرمیز جو تھا وہ یہ ہے کہ ان دونوں گروموں کو قدل کرنا چائز ہے جناب علی اسی لئے قدل ہوئے ان دونوں گروموں کو قدل کرنا چائز ہے ان تین پرمیز پر خارج زم پیدا یہ کہ جو آرمیٹریشن میں ڈوکتے وہ دوسری جو ہمارے خیالات سے منتفق نہیں ہیں وہ تکفیر کر رہے ہیں اور تیسرا یہ جو قدل جائز ہے اب عدیو نگرامی نکلے بار خزار لوگ جناب علی مرزا پر اس کے بعد تھمڑے قدلے شروع کیے بستیوں کو برداخ شروع کیا یہاں تک کہ جناب علی مقضا کتنا لشک لے چلے اور ایک مقام پڑا کر سٹینڈ آف ہو گیا اور ایک مقال بار بات چی چھو میرا خصصت اس مقال میں تک آپ کو لے کے آنا تھا اور اس مقال میں میں گفتگو پورا ایک اندار کے سامنے کی اس مقال میں کے چار پوائنٹ تک آپ کی اقل اور آپ کی سما کی بہت 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 سامنے آگئے اور یہی حرقس بن قیس اور باب ندی اور ان جیسے نسل لوگ بارہ ہزار آپ نے ان کے ساتھ دی جناب اگر مقضا نے ان سے سوال کیا کہ تم آگے میری مقال پر کمر بست چھو بہت ڈھیل دی اند بہت دی بہت جب نے بلش رام نے سامنے گوئے آپ نے سوال دیا تو میری مخال پر کمر بست کیوں پہلا جواب انہوں نے دیا ذرا غور سے سنیے گا اور اس کے بعد عوی کے قد کو عوی کے نام دین کی کم ظرفی کو ملائزہ فرمائی گا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جمل میں ہم آپ کے ہم رکاب کے آپ کے ساتھ لڑے جمل جیتی تحملی کے جہور نکھائے آپ نے کا بیش کہا جب جمل ختم ہوئی تو آپ نے مالو اسباب کو قبضہ کرنے کا تو ہمیں اجازت دے تھی لیکن آپ نے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے سے ہمیں روک دیا یہ کیسے جنگے تھے کہ آپ ایک حکم دینے کے تو قابل ہوں اور دونوں کا حکم آپ روک دی یا دونوں کو حکم ہوتا یا دونوں سے روک دی یہ کیسے ہوا کہ آپ میں مال لینے کی اجازت دے دی اور بچوں کو قیدی بنانے سے روک دی جناب نے مقضان ارشاق مائی میں نے مال لینے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ بسرہ کے بیت المال سے چھرائیا ہوا مال تھا عوام کا مال تھا جنہیں اہل جنگل نے اپنے قبضے نے کر لیا تھا لہٰذا میں نے عوام کو اس لیے اجازت کی کہ وہ اپنے مال کو تمہارا اپنے قبضے میں کر لیا اور رہی بات عورتوں اور بچوں کو میں نے قیدی بنانے کی اجازت کیوں نہیں دی وہ عورتے اور بچے جنگ لڑنے نہیں آئے تھے پہلی چیز وہ عورتے اور بچے مرتد نہیں ہوئے تھے دوسری بات جو مقتوری جمل تھی وہ مرتد نہیں ہوئے تھے غرق بیکھی حق بیکھی حق مرتد نہیں ہوئے تھے ان کے عورتوں اور بچوں نے اسلام سے باہر نہیں نکلے تھے اور پھر آپ نے وہ حملہ کی آپ نے تشمن پر آپ نے شاعت سرمایا اگر عورتوں اور بچوں کو جمل کے قیدی بنانا مفہول ہوتا تو جناب عائشہ کو قیدی بنانے کی کس کی مجال تھی کیا سوال ہے علیہ تو ان میں سے کس کی جھرک تھی جو جناب عائشہ جمل کی سرورات تھی اگر اور بچوں کی گرستاری کا حکم گیتے لی تو سرار کیا تم میں سے جسی جو رکھ تھی کہ امہ المومنین کو گرفتار کرتا ارے میرے دوستو آج زمانہ کہتا ہے کہ اہل تشریور امہ المومنین کا احترام نہیں کرتے یہ کیسی چھوٹ اور کیسا پہتان ہے ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ایمان نے کیا ہم علی جیتے نہیں بن سکتے لیکن علی کی محبت کا حق عدا کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں ہم کسی کے احضرام میں کمی واقع ہونے دینا نہیں چاہتے اس لیے کہ یہی عمر پاہیدہ کے تصور میں شامل ہے سباک کیا علی نے کس میں جرد تھی جو جناب آئیشہ کو گرفتار کرتا ارے میرے دوستو اگر اجازت دیتے عورتوں بچوں کی گرفتار کی لی تو گرفتار وہ سکتی تھی جناب آئیشہ کتنی دھور دیکھ رہی تھی علی کی نظر رسول کی زوجہ ہے جاؤ حضر کے قریب اور بھائی نے حضر سے اپنا ہاتھ دیا تو اندر سے حضر جو جو رب کی جوا ملا خون کے رشتے میں تو تیرا سب سے قریبی لیکن دین کی معامل میں تمہارا بہترین دشمن پھر آپ دیکھئے بڑھائی علی کی عورتوں کے دستے کے ساتھ اجاب جس نے مردوں کا نواز زیر قل تر رکھا تھا کیا عزت اور اقرام اور اقرام کیا آپ کہتے ہیں عزت اور اقرام کہ ان کی کمفرٹ زون بھی خرام نہ ہو اور دوسرے بھی دردے رہے بڑا دستہ ام المومنین کے ساتھ جا رہا ہے کیا سوال کی دیاری تم اس لیے کشمن ہوں میں اور بچوں کو گرفتار دیارے نے کس کی جورت خاموش ہو گیا دوسرا سوال نہیں یہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ امیر غمینین یا آردی ٹریشن میں کیوں مکتبہ دیا کہ آپ کو اس بات کی یقین نہیں ہے کہ آپ غمینوں کے امیر ہیں اور آپ اس منصب کے حلقے اور خادق ہیں آپ میرے ساتھ فرمایا میں نے وہی کیا جو پہنمبر نے سلیخ خدی کیا میں کیا میرے ناجوان دوستو اگر یہ چار سوال علی کے یاد رہ جائیں تو آج کی تقریر کا حق بدا ہو جائے میں نے بہنی کیا پہنمبر نے پہنمبر اوپر کے نیچے لگی بے دکھا پہنمبر پہنمبر پوزیشن آف اتھاری سے پیغمبر نے سلا کی تھی پوزیشن آف پیٹنس سے پیغمبر نے سلا نہیں کی سوال بن آمر نے پیغمبر نے لکھوایا جب کون لکھ رہا کہ سلیح ہو رہ گیا کہ وہ نقاط جناب علیب نبی لکھ رہے تو لکھا آپ نے بسم اللہ اور یہ سلا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے سوال بن آمر نے کہا اگر رسول اللہ مان 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 جگرہ یہ کس بات جگرہ تو اسی بات آئے نا کہ رسول اللہ نہیں مان دے مان کو تو یہ سلا نے آپ یہ رسول اللہ نہیں لکھوا سکتے کہا محرم یا یا لی سے کٹ تو کار اس ہاتھ سے لکھا کٹ نہیں سکتے کال آؤ میرے پاس پیغمبر علم مقرار اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کٹ کے محمد اپنے اپنے اللہ دیا جنہا بھی نے ارشاد فرمایا اس صلاح کے بعد خدیبیہ کے پیغمبر نے مجھ سے کہا علی ایک روز تمہیں بھی یہی معاملہ دربیش ہوا اور آج وہ معاملہ مجھے دربیش ہوا جب مجھے اپنے نام کے ساتھ میرے محمد اپنے ان کے پاس پیغمبر کے مقابلے تھے اور رسول اللہ کا لفظ کٹوار تھے آج ان کے بیتے محمد محمد اور امیر محمد کا لفظ کٹوار تھے کل پیغمبر کے مد مقابل ان کے پاک تھے آج میرے مد مقابل ان کے بیتے ہیں اللہ اکبر یہ جہاں کہتے حضین اپنے مقابل سکتین میں آنے والوں کو سلیح خودیبیہ میں پیغمبر کے مد مقابل تھے ہونے والوں کے گروہ میں شامل کر کے اس طرف دھکیل دیا جسے گفر کا درو کر دی جو محمد رسول اللہ کو کٹواتے ہیں وہی علی امیر المومنین کو کٹواتے ہیں کل باپوں نے رسول اللہ کٹوایا آج بیٹوں نے امیر المومنین کٹوا دیا پیغمبر کا چھگڑا اور مقابلہ ان کے باپوں سے تھا میرا مقابلہ ان باپوں کے دوسر تیسرا سوال کیا یہ آپ کیوں کہہ دیا کہ تم جس میں دونہ میسیج سے چاہو خلیفہ بنالو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حقیث خلافہ پر آپ کو یقین نہیں تھا آپ کو داؤ تھا کہ خلیفہ بننا چاہیے یہ نہیں بننا چاہیے نجلان کے نسارہ کو فیر چانس دیا تھا کیا آپ کیا کیا میں اپنے مدد مقابل کو ایسا ہی فیر چانس دیا جیسے پیغمبر نے نسارہ نجلان کو فیر چانس دیا کیا فیر چانس دیا تو پیغمبر نسارہ نجلان کو ابنان و ابن نسارہ ساتھ انفرس اپنے انفرس ساتھ پیغمبر کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے لاتا ہوں کیا اپنے مجید دیا آیا تھی ہمان آجا 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 پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ بیٹوں بلاتا ہوں یہ تو one-sided game تھی نا fair chance تو نہیں تھا تو کیا نکھت آپ تیار ہو جاتے سارے کجران کہ آپ اپنے بیٹوں اپنے بیٹیوں اپنے نفوس بلائیں اپنے مردوں بلائیں اور ہم پر رانت کریں ہم تیار ہیں اس بات کے لیے موبائلے میں تیار کیوں ہوئے جب آپ نے fair کریں اور خیصہ خدا پر چھوڑیں کہ جھوٹے بلائمت ہو جائے تو fair chance دیا پیغمبر نے نکھرہ نجران کو میں نے صیرت پیغمبر پر عمل کیا اور اپنے مردے مقابل کو fair chance دیا نال اے رسول اللہ رسول اللہ رسول خیدری 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 عبیر المومنین علیب نے عبی طالب علی السلام سے بلان تر سرو اللہ 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 محمد اللہ محمد چونتہ سوال آپ نے آرگوٹریشن مقرر ہی کیوں نہیں انہا الحکم انہا الحکم اللہ وہ تم تو اللہ کہے باقی لوگوں کے ساتھ ہاں پہنچ تھے وہ کسی قسم کے آپ ریپیشن کریں اور پھر حکم لگائیں وہ فیصلہ کریں حکم کا حق بدا پھر فرس جگہ بدا پھر فرمایا میں نے پیغمبر کی راہ کو اختیار کیا جب بنود علیظہ کے ساتھ جنگ ہوئی پیغمبر ان کی عزیزو یہ جواب سن کے بارہ ہزار میں سے آٹھ ہزار لوگ جوٹ گئے واپس علیہ نہیں آگئے چار ہزار بچے وہ ہزار 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 آگئے آگئے جو ان کے لیڈے کو جا مزار لوگ لگ آگئے دھنگی کی کھانے علی کو کردوٹنے والوں سے ہم درنے والے نہیں ہیں گیٹر پر ہمارا ساتھ چھوڑ جائے ہم آپ کے خلاف دس اگار کا لشکر اکھٹا کریں گے آپ نے شاہ بایا خدا کی قسم میرے دس بھی مقتول نہیں ہوں گے اور ان میں سے دس بھی زندہ بچ نہیں جانگے نہربان کا میٹان لگا ابو طالب کا بیٹا اس میٹان میں اُترا اس کے بعد کشتوں کی شمار کی گئی فقط نو آدمی زندہ بچ نہربان کی جم سے تھے اور علی کا قول درست ثابت ہوا میرے دس بھی مقتول نہیں ہوں گے ان کے دس بھی زندہ میں بچ کر محج 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 سکنا وہ خنر اربان میں ختم ہو گیا کون تھا عشس بن قیس اس کا بیٹا محمد بن عشس مسلم کے خلاف لشکر پر لشکر لار رہا تھا دستہ لار اور شیعوں نے عام اپنے سینل سان کو دھوکا دی انہوں نے خط لکھ لکھ بلایا اور شیعہ امام کو قضل کر رہے میں شامل ہو گئے اپنے زیاد کے لشکر کے در جو کوفہ میں شیعہ تھے یا خارج تھے جو شیعہ تھے وہ اپنے زیاد کی جیلوں میں تھے جو پچھے مجھے تھے وہ لشکر امام حسین علیہ سلام میں تھے اور جو کوفہ بھرام ہوا تھا جیسے لشکر اتنے زیاد رہا تھا وہ کوئی تھے جو حربان میالی کے مدد مقابل کھڑے ہوئے جو صرفی میالی کی سمب کو طور پر باہر نکلے وہ کوئی تھے جو علی ارے مسلم ابن عقی کے ساتھ تمہس سبت چھائیس ہزار آدمی تھا یہ اٹھائیس ہزار کے اٹھائیس ہزار شیعہ تھے اس سورہ خوضی ہم بشکر تھا چم نام کے شیعہ تھوڑے سے جو کہ نام گرے جا سکتے عمر جو نے زیادہ جیلے تھردی چار ہزار سے زیادہ آدمی چیروں کے زر بند کر گیا میرے دوستوں خروں کے دروازے بند ہو گئے مسلم تنہا دے گھو کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا کوئی پانی کا پوزہ پلانے والا نہیں تھا کوئی رات اپنے خر میں ٹھہرانے والا نہیں تھا کوئی پیچھان والا اور شناف کرنے والا نہیں تھا یہ شیعوں کا کوفہ نہیں تھا یہ خارجیوں کا کوفہ ہاں شیعہ تھے وہ حسین اتنہری کے ساتھ تھے یہ جیلوں کی زیند تھے ہاں میرے دوستوں اگر شیعہ کوفل ہوتے تو بعد قتل مسلم مسلم کے بچوں کی حفاظت ہی کر لیتے مسلم کے بچوں کی حفاظت ہی کر لیتے یہ کون لوگ سے یہ وہیں خارجی تھے جو سپریم سے نکلے نہرمان میں گٹ کر کھڑے ہوئے پھر قبل علی تک موبت آئی اور اس کے بعد پربلا میں لشکر بنائے ہر عزیز ایک منع دی ہوئی جب حضرت مسلم نے ایک وسیعت کی جلاب کے سامنے کہ میرے بچے کہیں کھو گئے مدینہ سے میں اپنے ساتھ رویتے لائے تھا بچے کھو گئے ہیں اگر ہو سکے انہیں ڈھون کر ان کی ماں کے پاس مدینہ پھچا مسلم کو اندازہ نہیں تھا حسین ابن علی کھو پھر سے کتنا پری بچوں کو ٹھون نام اور ماں کے پاس کھو چاہتے اپنے زیاد کے جملے سنے دنہ میں مسلم کے اہل درباد سنے وہ سر کٹا وہ لاش دار المارہ کے چھت سے زمین پھٹنے کی گئی وہ پیروں میں رسیاں بانج کر گوزے کی گلیوں میں مسلم کے جسر کو گھرا گھرایا جا رہا تھا اور ایسے نہیں یہ خادر جیوں کا دولہ مسلم کے بیٹوں کو تلاش کر گرفتار ہو گئے مسلم کی بچے کم عمر بچے گھنس کی گلیوں جناب آخر بچے چھوٹ نہ بولنے والے بچے اپنی شناف کو چھپا نصف نے والے بچے مسلم کے بیٹے درفتار ہو گئے خیف خانے میں پہنچ گئے بس عزیزوں اس خیف خانے میں ایک روز خیف خانے والے سے ایک گزارش کر بیٹھے کہ تو ہمیں کھانا نہ دے پانی نہ دے ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے بس تھوڑے سے ہمارے بات آج کے جو قابلے مدینے گزرتے ہوں ان کو دے دے کہ ہماری بات کو ہمارے بات ہمارے چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہمارے ہمارے چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہمیں یہاں سے لے جائیں ہمارے 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 عزیزو ہمارے ہمارے عزیزو بچوں کی مکری اوزاری کورما گئی زندان بان نیرات کی تاریخی میں دروازہ کھول دیا کہا ہے تو یہ جان کا سودہ لیکن میں تم جیسے کم چنوں کی ذمہ داری اور وہ جواب نہیں کر سکتا نلو کہ آخرت ہوگی تم راہ کی تاریخی کا فائدہ اٹھاؤ اور جدر چاہتے ہو نکل جاؤ ہاں راستہ بتا دیا یہ راستہ اس طرف جاتا ہے جہاں مدینے جانے بہنے نافلے گزرتے راہ کر بچے سفر کرتے رہے ہم دھیری گلیوں بسر راستہ نہ راستہ اس رہ تک ہی نہ پہنچ گئے جہاں مدینے یہ لے جاتے تھے یہ ہاں تک اس صبح نمودہ آر ہوگی ہاں اس صبح پھوٹ نہ تھا بچے خوف زداد ہو کر درم پچڑ گئے کوئی دیکھ نہ لے درم پچڑے داگیوں سے لکھتے ہوئے تھے خوف دی جا رہی تھی پانی کا چشمہ تھا سورا کی روشنی میں ایک عورت آئی پانی بھرنا چاہتی تھی چشمے کے پانی پر نظر دی جو چان سی سورتوں کو آس نظر دی 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 آر بردانی سے دو پچڑ بچے لی پی ہوئے تھے اس خانون کو دے کے بچے خوف زدہ ہو گئے اسے پیار سے بکارا محبت سے آواز دی پیار کی آواز سن کر نیچے اتار رہا چاہا ان بچے نیچے اتار آئے سر پر ہاتھ کر کر گوشا دن کون ہو کون ہو اپنا نام بتاؤ بتا جی ہم مسئلے جسم بھوک سے لرز رہت آئے اس خانون نے بچوں بسات لیا اپنے گھر لے آئی کمرے کے دلوا دیئے نہلا دیا اچھے لباس دے دیئے کھانا پیٹ گھر پر کھلا دیا شکت سے بار بار سینے سے گھر آیا خارس کی بیوی اتنی محبت کر رہی ہو تمہارا خرم ان بچوں کا مختل بنے گا بس بچوں گھر جنے میں سلا دیا رات کی تابند کی بڑھ گئی خارس تھپا ہارا تھر آیا بس پر گر گیا بیوی نے پوچھا لگتا ہے آس ہارا دن تیرا بڑا مسئل گزرا ہاں کہ میں مسلم کے بیٹوں کو ٹھون تا رہا وہ خیر خانی سے پھا گئے ہیں اور امیر نے ان پر گڑی رقم میں رکھی سارا دن نے ٹھون تا رہا تامیابی نہیں کھائے وہ بیوی بباری حارس یا ظلم نگر وہ پیغمت کی ہوتا بھائیں حارس سو گیا تھوڑی در کے بعد دھر کے ہجرے میں سے رونے کی آواز ہے حارس مند سے جانا بہن 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 نے خورا کر بہن 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 سو گیا دوبار پھر رونے کی آواز آئی ماں مسلم کے بچے بہن وہ خات میں دیکھ پر چائن ہو گئے ایک دوسری گھر میں بہن جان سب ہو رہے ہیں کہ بابا رسول خدا کی خدمت ہیں اور رسول پوچھے مسلم بیٹو وہ کہاں چھوڑا اور بابا کہہ رہے ہیں یا رسول خدا ابھی آرہے چاہتے ہیں میرے بیٹے تمہارا آواز کو لگی وہ تھا کہاں سے آواز آتی ہے بیوی نے کے درواز کو کھولا دو معصول سے بچے بڑھ دے خواہے عزیزو مسلم کے بچوں کو لیکھا فورا پوچھا کون ہو بچے سمجھے ہم تو بنا دان ہیں فورا کہ دیا ہم تو بسر مسلم بچے سمجھنا تھا اچھا میرے خلقے شکریہ بادوں سے پکڑ کر باہر نکالا بادوں سے پکڑ کر باہر نکالا تھپڑ مار تا ادھر سہم نے دیا سکو سے لکھ دا پر بھان گیا اور وہ زوجہ حریس کہتی رہی اے حریس ان کچھوں پر سن نفر بس صبح مون کل کتا حریس کر دا رہا یہاں تک صبح موت آج مسلم کی بچوں کو دریاں پہ لے کے چلا شمشیر بے نیام کی ارے چاہتا تھا بڑے کا سر آکھے چھوٹا سامنے آتا تھا پہ چھوٹے کو پکڑ کا تھا پڑا ہاتھ تو روک تھا پریشان ہو دیا ایک بار دیا چھوٹے کا سر دن سے جدا دیا دریاں میں پھے دوسرا دیا ہائے ہائے میری دیکھا ہوگا ایک لاشا ہائے دوسرا لاشا دیکھا لاشا